انشاءاللہ دنیا بھی دیکھے گی قبر میں بھی پتہ چل جائے گا عشر میں بھی پتہ چل جائے گا ایک بات بالکل واضح ہے میں آپ کے سامنے علال اعلان کر رہا ہوں پیر صاحب قبلہ سارے عذرات موجود ہیں جو بندہ منافق ہوتا ہے نا وہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا یہ منافق کی پہچان ہے سیدنا صدی کے اگر سارا مال لے آئے غزوہ طبوب کے موقع پر تو منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے یہ تو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا صدی ہوں حضرت اقیل انساری ایک کلو خجور لے آئے قریب ترین صحابہ میں سے ہے آپ کے گھر کلو خجور بھی نہیں تھی ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باگ کو ساری رات پانی لگاتا ہوں کیا مزدوری دے گا اس نے کہا دو سیر خجوریں دو گا تو آپ سیری کے وقت دو سیر خجوریں لی ساری رات کوئن چلایا یہودی کا اور اس کے باگ کو پانی دیا ایک کلو گھر کھانے کے لیے دی تو دوسرا کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لائے کہ حضور صدی کے امپر جتنا مال تو میرے پاس نہیں ہے حضرت عمر جتنا بھی نہیں ہے عثمان غنی جتنا میں امیر نہیں ہوں عبد الرحمان بن عوف جتنا میں امیر نہیں ہوں کہ سونا پیش کرے میرے پاس تو یہ کلو خجور ہے یہ قبول فرمال ہے تو منافق کہنے لگے اس کلو خجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے تو منافق کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا ہم گھر میں بیٹھے رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ مولوی عرام خور ہیں دین کا نام کا کھاتے ہیں جب وقہ وقت آیا تو یہ نکلے نہیں ہیں جب ہم فیضاباد چلے گئے تو کہا کہ ان کے توکھ ہلوے کو خطرہ پڑ گیا یہ ہلوے کے لیے فیضاباد چلے گئے جب ہم نے وہاں سے کمیابی آسل کی تو کہا جی کس کروڑ روپے لے لیا تو اس واسطے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخلوق کو راضی کریں ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہی ہمیں دکھائے ٹی ویوں پر نہ دکھائے نیٹ بند کرے ٹی وی بند کر دے ہماری خبریں بند کر دے امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور زاری دنیا میں جل وگر ہو یا زاری دنیا سے تشریف لے جائے حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں